ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے سورة النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے نا اَمَّن يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوءُ اور تم سے برائی کو تکلیف کو دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ عَرْضُ اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی تمہارے باپ دادا کے بعد تمہارے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو اَعْلَهُمْ مَعَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم لوگی نصیت حاصل کرتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دی ہے کہ اللہ کے سوار جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقید ہے وہ تمہاری مصیبت اور پرشانی دور کرے گا تو گویا اسے تم خدا مان رہے ہو اس کو میں بڑی عسان مثال سے سمجھا ہے کہ بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرق ہو جائیں گے اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ کی مرضی فرشتے بھیجے جنات بھیجے کوئی بزرگ بھیجے ہوا بھیجے بزرگوں کو انبیاء کو جنات کو فرشتوں کو صحابہ کو اہلِ بیعت کو پکار نہیں سکتے مدد کے لئے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین زاری امداد ضرور کریں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پر اسگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں نہ کرو میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ بغدار میں دفنِ قبر کے اندر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں ایہاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی کیونکہ آپ دعا کے لئے پکار رہے ہیں وہ اللہ کی خصوصیت ہے یہ ہے اللہ مولا یہ تو بہت سینسٹیف ایشو ہے یہ مولا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ مولا ہے مددگار مشکل کشاہ حاجت روا ایک مولا کا معنی ہے دلی محبوب جس سے آپ آلہ درجے کی محبت کرتے ہیں تو وہ تو پھر سارے ہیں ٹاپ آف دلیسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لئے ہم درور شریف کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا تو درود بھیج حتیٰ کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کی آیت نمبر چار میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَهُ نبی الاسلام کا تو مولا ہے اللہ وَجِبْرِيل اور جِبْرِيل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور سارے صحابہ بھی وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ سے آتی ہے اور وہ کیا اللہ نے فرمایا کہ نبی الاسلام کو اللہ نے جانسار صحابہ دی ہیں تو وہ جو صحابہ مددگار ہیں وہ اللہ کی وجہ سے لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحابی فوت ہو گیا تو حضور اسے مدد کے لیے پکار رہے ہوں کہ غزبہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو آپ خندق میں کہہ رہے ہیں آل مدد یا حمزہ یا خیبر میں پکار رہے ہوں خیبر میں اسی کو بلائے جو سامنے موجود تھا مولا علی مرے ہوں کو نہیں پکارنا اس طرح کی مدد تو آپ کریں گے وہ ظاہر ہی اس باب میں آتی ہے فرشتے قرآن حقیم میں آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے غزبہ احد اور بدر میں صورت عنفال میں آتا ہے مدد کے لیے اترے لیکن کبھی حضور نے کہا ہے المدد یا جبرائیل المدد یا مکائل نہیں اللہ کو پکارا اللہ نے پھر ڈیوٹی لگائی تو جبرائیل بھی مولا نبی الاسلام کے صحابہ کو آپ نے آپ کی ہاتھ مضبوط کیے صحابہ بھی مولا مددگار بھی لیکن ظاہری اس باب میں فرشتے بھی تو قرآن میں لکھا ہے مولا زیادہ ہو سکتے ہیں وہ جو مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ کسی کو سید اور مولا نہ کہو اس حدیث کو پورا پڑھیں وہ اللہ کے کانٹیکسٹ میں کہا ہے انہی حدیث میں اجازت ہے